بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھا اس پہ میرے جو پینلس تھے انہوں نے نشان دائی گی کہ زوال کس پہ رہا اور عروج کس پہ رہا ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈیبیٹ سے معاشرے میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں ان کا اندیہ مل جاتا ہے دوستوں سے ایسے جوابات مل جاتے ہیں جس سے عوام کو کوئی ڈھارس ملتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں ان کے لیڈران جناب جلسوں پہ جلسے کر کے عوام سے وعدے وعید کریں کر رہے ہیں اور بڑے آہ دبنگ آواز میں آہ عوام سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے کچھ انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی تبدیلی لے آئے ہیں تبدیلی تو ہم کچھ سال پہلے ہی لے آئے تھے آپ سمجھ چکے ہوں گے میرا اشارہ جو ہے وہ خان صاحب کی آہ جماعت تحریک انصاف کے حوالے سے ہے اور میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے آج میرے ساتھ آہ دونوں آہ مہمانہ گرامی موجود ہیں اب میرے آہ ساتھ تشریف رکھتے ہیں آہ کرنل سیف صاحب میں جناب آہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے مرکزی رہنما ہے آہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شبیر سیال صاحب یہ بھی تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے اور آہ لاہور کی جانیمانی شخصیت ہیں آہ جناب ویلکم پروگرام میں کنل صاحب آپ ماشاءاللہ آج کل بڑے جناب تھنگ ٹینک اور یہ وہ بڑی منت کر رہے ہیں قوم کے لیے عوام کے لیے کیا عوام کو اس کا کچھ سمر ملے گا جی شمسی بھائی بالکل ملے گا میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں تمام ممالک پچھلے کئی سال سے اپنی یونیورسٹیز میں اپنے تنگ ٹینک سے پروپر سٹڈی کراتے ہیں انیلیسس کراتے ہیں تحقیق کراتے ہیں ہر مسئلہ مسائل کی اس کا لوجیکل میتھمیٹیکل ٹیکنیکل سلوشن ڈونگتے ہیں اور اس کے بعد نہ صرف آج کی بلکہ کل کی پانچ سال کی دس سال کی پندرہ سال کی پلیننگ کرتے ہیں آنے والے وقت آنے والے وقت کی مسائل پچیدہ ہو چکے ہیں ایکانومی ڈیٹیروریٹ کر رہی ہے ہمارے ملک کے مسائل تو اتنے پچیدہ ہو چکے ہیں بے شک وہ ایکانومی ہے وہ بجلی ہے وہ گیس ہے وہ جیو پولٹیکل سیچویشن ہے وہ ٹیروریزم ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں وہ کرپشن ہے جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے تمام کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اتنے آسان معاملات نہیں رہے ہوئے یعنی مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں جو جو وقت گزرتا چلا جا رہے ہیں وہ گوڈ گورنس ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے کہ میں نوے دن میں یا نو دن میں یہ کر دوں گا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اس کی وجہ حقیقتیں فیکٹس اور فگر اور جو بنیادی چیزیں ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اور ہمارے اپنے اس معاشرے میں اتنے سالوں کی کمزوریوں کی اس کو جب تک آپ تحقیق کر کے اس کا حل نہیں ڈونڈیں گے اس وقت تک آپ اس کی گوڈ گورنس نہیں کر سکیں گے ہم نے یہ احساس کیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ وقت آگیا ہے پٹیکلرلی میں اس چیز کا بھی ذکر کروں گا جبکہ ہمارے سیاستدانوں کو بیشمار اور معاملات سے وقت سٹڈی کے لیے ریسرچ کے لیے ذاتی تحقیق کے لیے نہیں ملتا ہم ان کو ان کے آس پاس ٹاپ لیڈرشپ بھی بیزی ہوتی ہے ان کو بھی ٹائم نہیں ملتا اوپر والی لیئر میں آپ دیکھیں تو وہ اتنے کمیٹیڈ ہوتے ہیں کہ منٹ ٹو منٹ ان کو اپنا پلان کرنا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے جب وہ خود انیلیسس نہیں کر سکتے جب وہ تحقیق نہیں کر سکتے تو ان کو بے بے جا بات کرنے سے نیشنل لیول پر یہ انٹرنیشنل لیول سے ان کو پالسی میکنگ میں ان کو ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے اس شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے سالہ سال کا تجربہ اصل کی ہے جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے جنہوں نے اپنے اور دیگر ممالک کے معاملات جو ماہر ہیں بلکل تو ماہروں کے بغیر تو کوئی دنیا کا شعبہ اس وقت نہیں چل رہا ہمارے ہاں یہ گیپ ہے یعنی پروفیشنل لوگ جب تک نہیں ہیں پروفیشنلیزم نہیں ہے اور پروفیشنلی میں ذکر کروں گا جب آپ نے ان کے لیے بیسک کوالیفکیشن جو ہے وہ ختم کر دی ہے ابھی آپ بغیر کسی کوالیفکیشن کے میمبر ہو سکتے ہیں شاید اس کی رکارمنٹ بھی ہے عوام کو انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے عوام ان کو ووٹ دیتی ہے عوام کے مسائل کچیری تھانہ اور علاقے کے وہ صحیح طریقے سے بغیر ایڈوکیشن کے بھی حل کر سکتے ہیں مگر لیجسلیشن جو ہے قانون سازی جس ہو قانون سازی تو وہ پڑے بغیر نہیں ہو سکتی ہے لیکن میں میرے ساتھ چکے بیٹھے ہیں طریقہ انصاف سے بھی شبیر سیال صاحب تو میں چاہوں گا کہ ان کو شریک گفتگو کیا جائے جی آپ نے کرنل صاحب کی بات سنی میں تو ان سے سوال کروں گا ہی کہ یہ اتنی دیر سے خیال کیوں آیا ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلے ان کو خیال آ گیا تو آپ کو بھی کچھ عوام کے ساتھ جو تبدیلی کے آپ وعدے کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شمسی صاحب آپ نے جو ایشو لیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج کی بیسک مسائل یہی ہے مسئلہ یہ ہے جو ہم نے حل کرنا ہے رہی بات آپ نے کہ ہمارا پروگرام تحریک انصاف نے سولہ سال پہلے جو پروگرام دیا ہے آج بھی ہمارا وہی پروگرام ہے نمبر وانی اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ جو بنیادی جڑھ ہے اس ملک کی بربادی کی جس کو آپ کنٹرول کریں گے اور نائنٹی پرسنٹ مسائل حال ہو جائیں گے ایک دوسری بات ہے آئین و قانون کی اکمرانی یہ دو بنیادی ایجنڈے ہیں تحریک انصاف کے جس کے اوپر ہماری باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اقتدار کے بعد ایک اس میں ایجوکیشن ہے ایک اس میں ہیلت ہے اس کے بعد ہم باقی معاملات بنائیں گے یعنی جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے جب تک اس ملک سے کرپشن ختم نہیں کریں گے طاقتور کو کمزور طاقتور سے کمزور کو تحفظ نہیں دیں گے آپ اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں بعد آپ نے کئی پروگرام کی ہمارے پروگرام میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جیسے ابھی میرے ساتھی فرما رہے تھے کہ ہم نے ایک ٹینک ٹینک بنایا انٹیلیکچل کا اس طرح ہم اس پر پیسرچ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کا ہر دردمت شخص یہ چاہتا ہے اس گنونے کرائیسز سے پاکستان کو نکال آ گئے یعنی اقتدار میرا خیال ہے آج چھوٹی چیز ہے بلکل درست بات ہے یہ کرائیسز جو ہے اگر میں سمجھتا ہوں شبیر سیال صاحب یہ جو گھنونہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اور اقتدار کا جو بات کی ہے کہ اقتدار تو بہت پیچھے اب بات ہے اب پاکستان بچانے کی بات ہے اور یہاں سے لوگوں کی جو بھوک ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھوک انسان کو بے غیرت کر دیتی ہے میں عرض کروں نا یہ جو قوم ہے اس سے بڑی غیرت مند اس سے بڑی دلیر قوم اس سے انرجیٹک قوم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے لوگوں کی عمر ستر فیصد کی تیس کے اندر ہو جی بالکل اس سے بڑی انرجیٹک قوم پوری دنیا میں نہیں اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں ہم کبھی تو تسلط آ جاتا ہے یہاں پہ آرمی کا اور انہی سیاستداروں کے ٹولے سے اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں پیچھے لگا جاتا ہے یعنی اب جس بھی ڈکٹیٹر کا اقتدار نکالیں گے پیچھے ایسی انمیٹ نقوش چھوڑ گیا کہ ہم صدیوں لگے رہے ہیں تو اس کو ختم نہ کر سکیں گے پھر ہمیں یہ عوام نے یہ نامنیات جمہوریت کو منڈیٹ دے دیا ہم آج بھی اپنے قائد کی اس بات کو سٹینڈ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مشرف کی موجودی میں ہونے والا الیکشن اس ملک میں تبدیلی کا پائز ہی بنے گا کہ جی مشرف کو ریفرینڈم میں آپ نے سپورٹ بھی کیا تھا یہ بھی آپ یاد رکھا کریں اور دوسرا یہ ہے یہ ایک سوال میں کرتا چلوں کہ آپ کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت کو ہماری ایک ایجنسی نے پلٹیکل سیل نے سپورٹ کیا پیسے دنوں اس پہ بھی آپ تھوڑا میں دونوں باتوں کا جواب داتا ہوں پہلی بات آپ نے کہا مشرف کا شمسی صاحب ایک بات یاد رکھئے گا ہمیں شرع لو اخلاق کی یہ تینوں صورتوں میں ایک حکم ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جس وقت مشرف اس ملک کے اقتدار پہ آیا ہے ہم نے صرف ایک ایجنڈے پہ تحریک انصاف کے قائد نے ایک ایجنڈے پہ اسے سپورٹ کیا کہ اس ملک میں جن لوگوں نے لوت مار کی ہے انہیں وہ ہینک کر دے گا قانون کے دائرے میں لے کے آئے گا اس ملک میں تعلیم کا انقلاب برپا کر دے گا اس ملک میں ہیلٹ کی سولت ہیں یہ تھا تحریک انصاف کے پروگرام پہ ایمپلیمنٹ کرنا اب جس دن رفرینڈم ہوا ہے یہ میری بات ریکارڈ پہ رہنے چاہیے تو ہمیں اصلی مشرف کا چیرہ سامنے آ گیا اگر ہم ہوتے روایتی سیاستدان عمران خان تو وہ کہتا کہ آنے والے الیکشن میں ہم اپنا اقتدار کا حصہ لوں انہوں نے اسی وقت بنی بنائی پارٹی کو کرائسس میں ڈال دیا یعنی اپنا مفاد نہیں دیکھا دو لوگ تھے جنہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا ایک عمران خان صاحب ایک طرح قادری صاحب میں ارث کروں میری بات اگر پوری ہو جی پلیز اگر تو ہم نے اس سے کسی سیکل میں ہوا بھی بھروائی ہے مفاد کے لیے اگر ہم نے کہیں بیٹھ کے اس حصے کا کہیں کھانا بھی کھایا ہے تو ہم جرم آ رہے ہیں لیکن آپ نے وہ سائیکل جو سن لیں جو نشان تھا جس جماعت کا میں ارز کروں اس سائیکلوں میں تو ہوا بھی بھری اس میں بھی شک نہیں آپ کی ہوا کی بیٹھا بالکل غلط بالکل غلط بات رفرینڈم آپ نے جس دن رفرینڈم ختم ہوئے اصلی چہرہ سامنے آیا بغیر مفاد لیے بغیر اقتدار کا اس لیے چھوڑ دیا ایک بات جو آپ نے بات کی دوسری بات اس ملک میں بڑی بڑی پلٹیکل پارٹی نے انہارو کی ہے بڑی بڑی پلٹیکل پارٹی نے جن کا بنیادی اختلاف آج بھی موجود ہے انہوں نے بھی جا کے حلف لیے ٹھیک ہے اس کا مطلب اس وقت تک وہ مشرف جس نے اس ملک کو تیسٹ ایس کر دیا ہوا تھا تحریک انصاف اس کے خلاف سڑکوں پر تھی وکلا کے ساتھ تھی دوہزار پانچ سے پہلی پارٹی ہے پاکستان کی یعنی آپ اگر یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے رفرینڈم میں اسے سپورٹ کیا تو یہ بھی کوٹ کریں تمام پلٹیکل پارٹی سائلنٹ تھی جب چیف جسٹس کی مومنٹ چلی ہے اس وقت انہیں یاد آئے کہ مشرف غلط ہے تحریک انصاف نے رفرینڈم کے بعد مسلسل مشرف کے خلاف جدو جہد کی ہے جی آپ کیوں دیکھیں جی اس بات کو سوال اٹھائے میں ارث کروں تمام پلٹیکل پارٹی سب نے مفادات لیے سب نے بینیفٹس لیے لیکن تحریک انصاف نے کسی کنسیم کا سیاسی فنانشل بینیفٹ نہیں لی آپ کا تو سب سے بڑا نقصان دوسری بات میں اپنی بات پوری کر دوسری بات آپ نے اجنسیوں کے بات کی جواد شمسی صاحب سولہ سال ہو گئے ہیں اس پارٹی کو جتوجہد کرتے ہوئے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے قیادت میں متدد بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ اقتدار ہماری دیلیز پر چل کے آیا ہے ہم نے اصولوں پر سعودے بازی نہیں کی ہے چاہے وہ ستانوے کا الیکشن ہو دوزار دو کا ریفرینڈنگ پر بات کا الیکشن ہو دوزار آٹھ کا الیکشن ہو ہم نے اصولوں پر کبھی سعودے بازی نہیں رہی بات آج کی تیس اکتوبر کے جلسے کو اس ملک کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فرزودہ نظام کے خلاف قائد انقلاب کے پیچھے کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس ملک میں اور کسی کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیتے کہ ایجنسیاں تھی آپ مجھے بتائیں جن کے پیچھے ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پیسے گنتے ہیں کیوں جی وہ کہتے ہیں جن کے کارکن سڑکے پیچھے ایجنسیاں دوسری رہی بات اس ملک میں بیٹھ کے پیسے گنتے ہیں مجھے ہم ایجنسیاں کا پیروکار نہیں ہیں ہم اس ملک کی نوائندگی کرتے ہیں اور الحمدللہ اس ملک کے عوام کی ووٹ کی طاقت سے اقدار کرتے ہیں بات یہ ہے میں آج ذاتی سیاستدانوں کے ذاتیات پر چاہتا نہیں تھا کوئی کوئی کمنٹ کرنے میں ایک نیشنل ایجنڈا لے کے آیا تھا اور اس میں میں ارسپیکٹیو آف پارٹی افیلیشن پارٹی پالٹک سے بیانڈ ہو کے تمام کو دعوت دینا چاہتا تھا ساری قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت ہے میری کہ میرے ساتھ آئیں ہم مل کے اس ملک کو بچائیں ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرنا چاہتے اقدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس اقدار کی سیاست میں ہمارے کندے سے کندہ لگائیں اور کام کریں اور جو پڑھے لکھے جو تحقیق کے قابل جو پی ایچ ڈی ابھی تک موجود ہیں وہ میرے پاس آئیں ایک میں نے جس دن سے کال کی ہے ہر منٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں میرے پاس سی ویز اور ایسے ایسے ٹیلنٹ کی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں کہ جن میں سے پی ایچ ڈیز بھی ہیں جن میں سے شپیسلسٹ بھی ہیں جس میں چالی چالی سال کے تجربے والے لوگ بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر بڑی ہی بڑھنی گیا ہے بڑا پوٹینشل ہے بڑے محبے وطنی ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کو تباہ کرنے کی بجائے سارے کندے سے کندہ لگا کے اس ملک کو بچائیں اس دعوت میں سب شامل ہے جہاں صرف چونکہ چاندک چیزیں انہوں نے ایسی منشن کی ہیں پارٹی پالٹکس کی وجہ سے میں صرف ریفرنس دوں گا تینک ٹینک دانشن اس کا نام رکھ ہے ابھی تک اس میں تھرٹی ٹو پی ایچ ڈیز شامل ہو چکے ہیں اور ایسے ایسے سہبان بھی شامل ہوئے ہیں کہ جن کا جب میں نے سی وی دیکھا ہے تو دس دس صفحے کی ان کی تحقیق ہے اور دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں سے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کیا ہوا ہے وائس چانسلر کے طور پر دس دس سال انہوں نے دے ہوئے تو میں یہ ارز کروں گا کہ جو بھی دوست اس میں ہماری مدد کرنا چاہے ریٹیٹ بیروکریٹ ہیں بے شک فوجی بھائی ہیں سیاستدان ہیں پڑے لکھے پروفیسرز ہیں تو وہ میرا نمبر لے سکتے ہیں آپ سے ای میل اڈریس ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کنٹری کاؤز کے لیے مجھے دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں آج ہی آنے سے پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں نے شبیر بھائی سے ذکر بھی کیا دو تین سوال کیے اور خان صاحب کوئی تسلیف ایک جواب نہیں دے سکے کاش خان صاحب کا تینک ٹینک پیچھے کام کر رہا ہوتا تو خان صاحب فیکس فگر سے ایک ایک چیز تھے خان صاحب کو فوراں ڈیورشن مار کے تو کبھی ملیشیا کی مثال دینی پڑی کبھی ٹرکی کی دینی پڑی حتیٰ کہ برازیر کی دینی پڑی فگر بھی پڑھیں اپنے تینک ٹینکس کو ایکٹیویٹ کریں آپ کے پاس پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کام پہ لگائیں اور ان سے وہ بات کریں جو کہ حقیقت کی ہو اس ملک کو ایسا چو الیکشن پہ آ کے نہیں ہو سکتا وہ وڈیرے کا منچی ہوگا اس ملک کو آپ کہہ رہے ہیں کمپیوٹریزیشن آف لینڈ کرنی چاہیے وہ ہو رہی ہے آر ایڈی آپ کو پتا نہ چاہیے خان صاحب کیوں نہیں پتا آپ کو دوزار چھے سے پروجیکٹ چل رہا ہے اور کتنی ہوگی ہے اس ملک میں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں چھوٹا سا بریک ہے اور ناظرین ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہی سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلام روک رہے ہیں